آج کے اعتجاج میں ہمارے شرعال شروفی اومی اتجاد کے ترجمان امیر یاکوب کامریڈ موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس وقت کیوں اس طرح اعتجاج کر رہے ہیں دیکھیں آج کا جو بنیادی ہمارا مقصد اعتجاج کا بنیادی طور پر یہ ہے کہ آج ایلی سی کی زمین پر وفاقی وزیر خارجہ بلاوال بٹو زرداری اور پیپرس پارٹی کے چیئرمین اور اس کے علاوہ وزیر علیہ السندھ مراد علی شاہ آ رہے ہیں اور یہاں پر نائی سی وی ڈی کا ہسپیٹل ہے اس کا افتتہ کیا جا رہا ہے بہت اچھی بات ہے دنیا کا سب سے بڑا ہسپیٹل بنایا جا رہا ہے لیکن یہ جس جگہ پر ہسپیٹل کا بنیاد رکھا جا رہا ہے وہ بنیادی طور پر ملیر کا علاقہ شرعال گھوٹ ہے جو کہ پاکستان بننے سے پہلے کا ہے تو اس لیے ہم یہ اعتجاج اس لیے یہاں پر ریکارڈ کروا رہے ہیں کیونکہ یہاں مقامی لوگوں کو پانی نہیں دیا جاتا یہاں پر بجلی پندرہ پندرہ سولہ سولہ گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے اور اس کے علاوہ کبرستان کی ضرورت ہے موجود نہیں ہے اور اس کے علاوہ گیز کی پریشر کی کمی ہے اور اس کے علاوہ جو مقامی انڈسٹرل ایریا ہے نوجوان جو ہے بہت بڑی تعداد کے اندر جو ہے منشیات بڑا مسئلہ ہے یہاں پر جو ہے حکومت کی سرپرستی میں اور پولیس کی سرپرستی میں جو ہے یہاں پر منشیات کے اڈے چل رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہماری جو نوجوان نسل کو دانستہ طور پر اس مرز کے اندر مقتلع کیا جا رہا ہے تو آج کا یہ جو ہمارا پر امن اتجاج ہے وہ بنیادی طور پر یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہے اب آپ کے صرف وعدوں کے اوپر منصر نہیں ہوں گے بلکہ آپ کے خلاف جو ہے اعلان جنگ کی ہے اور یہ آج کا جو ہمارا اتجاج ہے بنیادی طور پر آل شرافی عامی اتیاد کے پلیٹ فارم سے ہم کر رہے ہیں اور دوست ہمارے ساتھ یہاں پر سب موجود ہیں ابھی جو ہے وزیر اعلی سندھ یہاں پر آ چکے ہیں اور اس کے علاوہ سننے میں آ رہا ہے کہ بلاوال بٹوز زردہ رہی ہوئے تھوڑی دیر بعد آئیں گے تو اس لیے ہم یہ اتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں جو ہمارے مطالبات ہیں یہ اتجاج آج ہمارا یہاں پر لیسی کے باؤنڈری کے اندر ہو رہا ہے لیکن آج سے تین دن پہلے ہم نے سڑکوں پر جو ہے روڈ بند کیا تھا اگر ہمارے مطالبات جو ہے فوری طور پر نہیں مانے گئے تو ہم یہ کورنگی انڈسٹریلی اریا کا پورا روڈ اور شاہ فیصلٹو انڈسٹریلی کی کا پورا روڈ جو ہے انقریب جو ہے بند کرنے کی طرف جائیں گے